حزیز ناظرین اور سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو ہشامدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی تبائیں تاکہ ہماری لیٹس آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو اپلیٹ سمیتی رہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے مریم نواز کے بیانیہ کے بارے میں جیسے کہ مریم نواز نے کل پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں ایک جھوٹھی سی ویڈیو چلائی گئی اس ویڈیو کی نہ تو آڈیو ویڈیو سے میچ کرتی تھی نہ ویڈیو آڈیو سے میچ کرتی تھی ہم نے اس ویڈیو کو روک کے بار بار معینہ کیا اور یہ دیکھا کہ جب کئی دفعہ جائج صاحب کے ہونٹ ہاموش ہوتے اور آواز آ رہی ہوتی کئی دفعہ ناصر پارٹر کے ہونٹ ہاموش ہوتے اور آواز آ رہی ہوتی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ناصر پارٹ کون ہے ناصر پارٹ ایک اشتیاری ہے جو قتل کے مقدمے میں بے مفرور ہے وہ میاں صاحب کا انتہائی قریبی ہے اس نے بہت فانڈ کیا ہے اب تک پی ایم ایلین کو اور وہ جاج ارشد ملک صاحب کا شہر کرانے والا ہے یعنی کراول پنڈی کرانے والا ہے ان دوستی ہے آپس میں دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اس کو گلت رنگ دیا گیا وہ بیٹھے ہوئے تھے ناصر ملک کو استعمال کیا گیا اور ویڈیو کا پروپیگنڈا کریئٹ کیا گیا پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہی پریس کانفرنس کا اعلان ہوا تو شباہ شریف صاحب آ کر مین کرسی پر بیٹھے پھر وہ اٹھ کر چلے گئے اور مریم نواز اسی جگہ آ کر بیٹھی اور انہوں نے وہاں سے سارا بیانیاں بتایا اور ویڈیو پیچھے پروجیکٹر کے ذریعے چلائی گئی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ عام معمول میں وہ دونوں گف شپ کر رہے تھے موسیقی کی باتیں ہو رہی تھی تو اس وجہ سے وہ ویڈیو تھوڑا سا لگا کہ وہ ٹھیک ہے لیکن یہ بالکل گلت بات تھی ایک جھوٹ پر مبنی ویڈیو تشکیل دی گئی یہ ایسا کیوں کیا گیا ایسا اس لیے کیا گیا کہ نون لیگ کا بیانیاں پاپولر ہو رہا تھا پہلے تو مجھے کیوں نکال لگا لولی پاپ لوگوں کو دیے رکھا اس کے بعد اب کوئی بیانیاں نہیں تھا مل رہا لوگ سمجھنے لگے تھے کہ میاں صاحب نے چوری کی ہے اس لیے انہیں صدا ہوئی ہے اب انہوں نے نیا شوشہ چھوڑنا تھا تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا یا ویڈیو بنا کے تو ایسے دکھا دی سب کو اور جسٹس سسٹم کی کریڈی بیلٹی کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ مریم نواز کا بیانیاں تو بلکل مختلف ہے وہ تو چاہتی ہے کہ اداروں کے حلاف تناؤ پیدا ہو ان کا بیانیاں شہباز شریف سے بلکل مختلف ہے وہ فوج کے حلاف باتیں کریں گے وہ جوڈیشل سسٹم کے حلاف باتیں کریں گی تاکہ ان کو ہی بات کہنے کے لیے مل جائے انہوں نے اس سب کا ازام لگایا کہ ہماری فوج نے انڈیریکلی کہا کہ ہماری فوج نے مینپلیٹ کر کے جاج ارشد ملک صاحب کو درا دمکا کے ہمارے حلاف فیصلہ دلوایا لیکن حقیقت اس کے بلکل بارکس ہے دو کیسی چال رہے تھے جاج ارشد ملک صاحب کے پاس نون لیگ کے یعنی کا نواز شریف کے انہوں نے صحیح بنیاد پر فیصلہ کیا ایک کیس میں جن پر انہیں سزا بنتی تھی اس میں سزا سنائی اور دوسرا کیس جس میں اسے بری کرنا بنتا تھا اس میں بری کر دیا گیا تو پھر کیسے بے ایمان نکار دی کسی نے نیم نماز نے جلدی جلدی اپنی ساری رام لیلہ سنائی اور اٹھ کر چلتی پنی نہ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیا اور اٹھ کر چلی گئی آج دوسری طرف سے جج ارشد ملک صاحب کا موقف سامنے آیا انہوں نے بتایا کہ ہاں میری ملاقات ہوتی رہی ناصر بٹ سے اور ان کے دیگر اہنماؤں سے لیکن میں نے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق دیا انہوں نے بتایا کہ یہ مجھے حریدنے کی کوشش کر رہے تھے مجھے بہت بڑی بڑی آفرز آئیں کہ اتنے پیسے آپ لے لیں اور ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں لیکن میں بزید رہا کہ میں حق اور قانون کے مطابق فیصلہ دوں گا یہاں تاکرشد ملک صاحب نے آج بیان دیا کہ انہیں کہا گیا کہ آپ جس ملک میں چاہیں جتنی رقم چاہیں وہاں آپ کو مل جائے گی اور آپ سکون سے یہاں فیصلہ سنا کہ باہر ملک جا کے سیٹل ہو جائیں اب اگر ہم ان کے فوٹ پرنس دیکھیں نون لی کے تو ان سے یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے داروں کو حریدنے کی کوشش کیا پیسے چلے جاتے ہیں جب بینزیر بھٹو کے سزا فیصلہ سنانا تھا چاہتے تھے جسٹس عبدالقیوم ٹیپ رکاٹنگ ابھی بھی موجود ہے کہ شباز شریف صاحب نے فون کیا جسٹس عبدالقیوم کو اور کہا کہ بڑے میاں صاحب جو کہ اس وقت زیر عظم تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بینزیر کو سزا دی جائے اور سزا ڈیسائٹ ہوئی فون پہ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کریڈی ملٹی کتنی ہے یہ بس جاتے ہیں کہ یہ سسٹرم نہ چلے یہ ملک نہ چلے عمداروں کے حلاف باتیں کریں سمپتی گین کریں باہر کے بیانیے کی یعنی راس یا یہ باہر کی جنسیوں کے ایجنڈے پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ اب وہ دور چلے گئے اب حق اور قانون کی بالا دستی ہوگی اس ملک میں اب ادارے صحیح ڈریکشن میں جا رہے ہیں پاکستان کامیابی کی طرف جا رہا ہے اور اس پر جب جیسے ہی مریم نواز نے پریس کانفرنس کی تو بہت سے صحافی سامنے آگئے میدان میں جن میں حامد مئید سر فیرست ہیں وہ آکے بولنے لگے کہ اس کا یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اداروں ادارے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ بھی فوج کے حلاف باتیں کرنے لگ پڑے اور جیسے ہی آج فورنسی کا ڈیٹ ہوا ویڈیو کا تو یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ یہ ویڈیو کا سچ سے بالکل بھی تعلق نہیں ہے یہ توڑ موڑ کر بنائی گئی ویڈیو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے الٹا جاج ارشد ملک نے اس کی جسٹیفکیشن کر دی کہ یہ جوٹ پر مبنی ہے انہوں نے بتا دیا کہ انہوں نے مجھے حریدنے کی کوشش کی جب میں نہیں بکا تو میرے حلاف ایسا اجزام لگا دیا جیسے کہ انہوں نے پہلے چیئرمن نیاب جسٹیس ریٹائر جوید اقبال کے حلاف کیا ان کے حلاف بھی ایسی قنونی سازش کی تاکہ ان کو بلیک مل کیا جا سکے لیکن الحمدللہ ہمارا ٹریڈیشل سسٹم اب اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں ناظرین اسی کے ساتھ اسی ویڈیو کا اتتام کریں گے مزید جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹس آئیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بان